اچھا ہم کیونکہ رول کی بات کر رہے ہیں تو اچکزئی صاحب کے رول پہ ذرا آ جاتے ہیں ابھی اس گرفتاری کے بعد صورتحال یہ ہوئی ہے کہ باتچیت کرنے پہ اور باتچیت کے دروازے کھلے ہونے پہ دروازے کھڑکیاں دونوں کھلے ہونے پہ گوھر صاحب نے مور لگا دی ہے کہ ہمارے دروازے اور کھڑکیاں اور باتچیت کے دروازے کھڑکیاں کھلے ہونے چاہیے اس سے پہلے دروازے بھی بند تھے میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کھڑکیاں بھی بند تھی روشندان بھی بند تھے اچکزئی صاحب بات کرنے جا رہے تھے لیکن بیکنگ یا اٹلیسٹ یہ خدشہ ضرور تھا کہ پی ٹی آئے کئی نہ کئی سے یوٹرن لے لے گی اس معاملے کے اوپر سیاسی لوگوں سے گفتگو کرنے میں اب کیا صورتحال میں تبدیلی آگئی علی محمد صاحب اب سیاسی لوگوں سے گفتگو سے کوئی معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس کے حامی رہے ہیں کبھی بھی یہ کھڑکیاں اور دروازے بند نہیں رہے ہمیشہ ہمیں مذاکرات کے لیے تو سنجیدہ مذاکرات اور معنی خیز مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے تو کھلے رہے لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں کیونکہ اب کافی وقت ہو گیا ہے نو مئی اپنا نو پیر کی ریجیم چینج کر اس کے بعد جب حکومتیں بنی ہیں شہباز صاحب نے سولہ مئنے کے قومت کی اس کے بعد کھاکر صاحب جو تھے انوار اور حد کھاکر صاحب وہ بھی تکیون کافی عرصے بیٹھے رہے اس کے بعد میں کوئی پانچ چھ مہینے ہو گئے ہیں کوئی ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن حکومت کا آیا ہے اپوزیشن جیدیو صاحب کی چیمبر میں کہ مذاکرات کے لیے کوئی انیشییٹیو ہے یہ محمد علی درائی صاحب بات کر لیتے ہیں یا کوئی اچھکزئی صاحب کے حالی سے بات چل پڑتی ہے میں نہیں سمجھتا حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوشش ہے یا آج کل کے جو حالات ہیں آپ مجھے بتائیے اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مضاترات سے معاملات حل ہو آپ کا انفرمیشن مینسٹر منٹ کی سب سے بڑی جماعت کو انتشاری جماعت کہتا ہے آپ ثابت کرے نا جی اس طرح تو آپ کو بھی ہم انتشاری کہہ سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے سپریم کورٹ پر ایک حالات نہیں بولنا تھا کہ آپ کے وزیراعظم نے سابق مدریعظم نے باہر بیٹھ کے جلسے میں کیا ٹائم بولا اس کے آدمی کی پر بھی ہی آئی ہے اسی طرح وہ والی سیچویشن تو نہیں ہے علی محمد خان صاحب بڑی دیر کردی مہربان آتے ہیں میں ساری ہم کریں گی شورٹ کیونکہ سنیٹر ایفان صدیقی صاحب افر کیا کرتے تھے کہ گفتگو ہوگی لیکن ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی بعد میں کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے تو یہ بہت دیر ہو گئی والی سیچویشن تو نہیں ہے کوئی اچکزائی صاحب نے کوئی بریک تھرہ کیا ہے کوئی گفتگو کے اندر کچھ آگے بڑا بھی ہے یا سٹیل میٹ والی سیچویشن اچکزائی صاحب کی طرف سے خان صاحب کی طرف سے خان صاحب کی طرف سے ایک انشیئیٹیو آیا تھا کہ وہ کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے میں کہا کہ آپ ادا کیجئے لیکن طریق انصاف ایک جماعت ہے سب سے بڑی جماعت ہے اور کیا مذاکرات کوئی طریق انصاف کی صرف اکیلی ضرورت ہے ٹھیک ہے ہمارا لیڈر جیل میں ہے اس نے تقریب پرداشت کی ہے لیکن وہ اور بھی پرداشت کر رہے ہیں لیکن اگر مذاکرات کی ضرورت ہے تو وہ تو پورے سسٹم کو ضرورت ہے صرف طریق انصاف کی ضرورت تو نہیں ہے اس وقت ملکی سب سے بڑی جماعت کو سرائیڈ لائن کر کے کیا ملک میں ڈیمکراتک سسٹم نارمل ہے کیا انویسمنٹ آ رہی ہے باہر سے کیا لوگوں کا انویسٹر ٹرسٹ ہے روپی کرنٹ اکانٹ ڈیفیسٹ کی کیا سیچویشن ہے ایکسپورٹ آپ کا کتنا بڑھ رہا ہے کام ہو رہا ہے مہنگائی کی کیا سیچویشن ہے کیا ایک ملک میں جہاں اتنا سیاسی ترمائل ہو کوئی اللہ کا ولی باہر سے جا کے کوئی آپ کے اربون روپیہ کی انویسمنٹ کرے گا کوئی نئی انڈسٹری کھولی ہے یہ ساری چیز ہیں ملک کو اس وقت پولیٹیکل سٹیبیلٹی کی ضرورت ہے اور وہ صرف ہماری ضرورت تو نہیں ہے دیکھیں اس وقت پاکستان کی حالیہ تاریخ ایک بڑا ڈیفرنس آیا ہے اداروں کے بیچ میں عوام کے بیچ میں یہ نہیں ہونا چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ڈیسٹنس ختم ہو اور ہم سب یک جان دو قالم ہوں ملک کے دفاع کے لیے اور ملک کو ایکانومی مضبوط کرنے کے لیے ملک لوگوں کو مسئلے ہیں رول آف لاؤ کی سیچویشن قراب ہے لاؤ ان آرڈر کی سیچویشن قراب ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کیا ایک دوسری کو انتشاری غدار کہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا ایک دوسری کو پکڑ کے جیل میں ڈالنے سے کیا مسئلہ حل ہوگی ہیں دو سال سے پوزیٹیو تھوٹ ہے علی محمد خان صاحب ایکانومی کے معاملے میں ایکانومی کے معاملے میں ایکانومی کے معاملے پر اگر کوئی میسا کے معیشت والی بات جس طرح وزیراعظم صاحب نے کی تھی اب پی ٹی آئی تیار ہے یا ابھی بھی خط و خطابت والا سیچویشن چلے گی پاکستان کے کسی بھی معاملے پر کوئی پاکستانی کیسے کسی بات سے انکار کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو میری حصیت یعنی میری جماعت میرے لیڈر کی حصیت کو تسلیم کرنا ہوگا ہے تک کہ آپ مجھے دیوار میں سنوا دیں اور آپ مجھے دیوار سے لگا دیں میری لیڈر میں ڈال کے پھر آپ کہیں کہ آپ اکانومیٹ پر بات کرتے ہیں حکومت ماحول بناتی ہے ہمیشہ حکومت کے پاس ہوتا ہے اس میں سپیس دینے کے لیے آپ ایک مذاکرات کا ماحول بنائیے جو غلط کیسزن کو واپس لے کے امران خان صاحب پوریشی صاحب پوریشی صاحب آپ کے دو بار کے فارمنل منسٹر ہیں ہمیشہ پاکستان کی بات کی بلکہ وہ تو ہمیشہ معاملات کو سلجانے والے آدمی ہیں سیاست میں ہمیشہ مزاج رکھنے والے آدمی ہیں موتدل سیاست کی ہے پوریشی صاحب نے آپ دیکھ لیجئے پوریشی صاحب نے کتنا سفر کیا ہے تو ان لوگوں کو آپ باہر لے کے آئیے اور اس کے بعد پھر بات آکے بڑھے گی منڈیٹ کی واقسی خان صاحب نے خودی کہہ دیا تھا میں باہر نکل آیا تو میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا تو ایسی باتیں کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر کہتے ہیں ان کو باہر نکالے نہیں خان صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہے اب ایک وزیراعظم ہے ملکک سب سے بڑی جماعت کے چیئرمن ہے وہ باہر آئیں گے تو پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے خطرناک کیوں گے خطرناک تو دہشتگرد ہوتا ہے وہ میں نے نہیں بولا انہوں نے بولا وہ تو زمانے میں بات کی تھی جب وہ حکومت میں تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب باہر آجا ہوا تو انہوں نے ثابت کیا ہے خطرناک کا مطلب انہوں نے جو بات کی تھی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئم کس طرح نکلی ہے امران خان صاحب کے ساتھ حالی محمد خان صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے but thank you very much for joining me in the program it was a pleasure having you